تصوف اور اہلِ تصوف کی دنیا کی بات ہو رہی ہو اور جناب عواصف علی واصف کا ذکر نہ ہو ایسا ممکن نہیں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق آپ کی سوچ اور آپ کے افکار غیر معمولی تھے خالق اور مخلوق سے عشق آپ کا اوڑنا بچھونا تھا آپ انتہائی سادہ مزاج اور دھیمے انسان تھے تصوف کی دنیا کے ساتھ ساتھ آپ ایک عظیم مصنف کولم نگار شائر اور استاد بھی تھے جناب عواصف علی واصف پندرہ جنوری انیس سو انتیس کو خوشاب میں پیدا ہوئے آپ عوان خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کا شجرہ نصب خلیفہ چہارم شہر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جاملتا ہے اپنی ذات میں منفرد شخصیت کے حامل واصف علی واصف صاحب نے ابتدائی تعلیم خوشاب جھنگ میں حاصل کی اسلامیہ کولج لاہور سے انگریزی عدب میں ماسٹرز کیا زمانہ طالب علمی میں آپ ہوکی کے بہترین کھلاری بھی تھے انیس سو جون میں سیول سروسز کا امتحان پاس کیا لیکن طبیعت میں درویشانہ صفت کے باعث سرکاری ملازمت سے علیدہ ہو گئے اور تدریسی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ عدبی حوالے سے آپ نے محبت، زندگی، خوشکسمتی، خوف، امید، خوشی، غم، دعا اور وعدہ جیسے موضوعات پر مختصر انشاء نگاری کی جو عدب کی دنیا میں ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئی پاکستان کی متعدد جامعات میں آپ کی ذات پر ایمفل اور پی ایش ڈی کے مکالہ جات پر کام ہو چکا ہے بحیثیت اصلاح پسند شخصیت اور قوم کو بیدار کرنے میں آپ کو ڈوکٹر محمد اکبال کا تسلسل سمجھا جاتا ہے جناب واصف علی واصف اپنی تحریر اور تصانیف کی بدولت اردو عدب میں منفرد مقام رکھتے ہیں قطرہ قطرہ کلزم، حرف حرف حقیقت، دل دریا سمندر اور کرن کرن سورج وہ شاہکار کتب ہیں جنہوں نے اردو عدب کا وقار بلند کیا آپ کا طرز تصنیف زرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے آپ کو واصفیات کے نام سے ایک نئے خیالاتی نظام کا بانی سمجھا جاتا ہے جو کہ صوفیانہ حکمت، اخلاقیات اور حب الوطری کا مرقب ہے آپ نے انتہائی خوبصورتی سے تصوف کو پاکستانیت سے منسلک کیا ہے ہر جمعیرات کو آپ کے گھر عقیدت مندوں کو واضو نصیحت کی ایک بیٹھگ سجا کرتی تھی جس میں آپ تصوف، علم و حکمت، اخلاقیات اور معاملات میں مصبت روئیوں کو اپنانے پر انتہائی سادہ مگر جامع الفاظ میں بات کرتے ناظرین کی کیفیت کچھ اس طرح کی ہوتی کہ وہ آپ کی آواز اور انداز میں اس قدر کھو جاتے کہ دیگر چیزوں کا احساس نہ رہتا بلا شبہ اہل نظر اور اہل عشق ہستیوں کا یہی خاصہ ہے جناب واصف علی واصف 18 جنوری 1993 کو لاہور میں وفات پا گئے آپ کو میانی صاحب قبرستان نے سپردے خاک کیا گیا